السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم بزرگو اور عزیز بھائیو آج کی مجلس میں خرید و فروخت سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج تقریباً پوری دنیا میں مارکٹ کے اندر رائج ہے اور لوگ یہ معاملہ خریدنے اور بیچنے میں کرتے رہتے ہیں اور وہ ہے کوئی بھی سامان قسط پر خریدنا اور بیچنا قسط پر سامان خریدنے کا یا بیچنے کا کیا حکم ہے اور کیا قسط کی وجہ سے سامان کی قیمت میں سامان کی داب میں اضافہ کر سکتے ہیں قسط پر سامان بیچنے اور خریدنے میں کیا دام کو بڑھائی جا سکتا ہے قیمت بڑھائی جا سکتی ہے نخت کے مقابلے میں اس لیے کہ یہ ادھار کی ایک شکل ہوتی ہے قسط پر سامان خریدنا یا بیچنا تو کیا قسط واری یہ خرید و فروخت ہونے کی وجہ سے اور ادھار ہونے کی وجہ سے کیا سامان کی قیمت بڑھائی جا سکتی ہے نقد کے مقابلے میں ادھار میں دام بڑھائی جا سکتا ہے نقد اور ادھار میں سامان کی قیمت میں فرق کیا جا سکتا ہے تو آئیے اس مسئلہ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ محترم اور شیخ فازل ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے چند فتاوے سے جو کہ ماخوز ہیں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوہ فضیلت الدکتور فضل الرحمن جلد سوم صفہ نمبر چار سو سات سے لے کر چار سو نو اور اسی طریقے سے صفہ نمبر چار سو دس سے لے کر چار سو گیارہ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا قسط پر سامان خریدنا یا بیچنا جائز ہے اور اگر قسط پر سامان خریدنا اور بیچنا جائز ہے تو کیا اس کی وجہ سے دام بڑھا سکتے ہیں قیمت میں سامان کی قیمت میں اضافہ کر سکتے ہیں نخد کے مقابلے میں کہ نخد میں اس کی قیمت اتنی ہے اور اگر قسط پر ادھار لنگے تو اس کی قیمت جو ہے نا اتنی ہے کیا فرق کرنا جائز ہے آئیے ہم جانتے ہیں چند فتاوے کی روشنی میں سوال کیا گیا کہ کیا کوئی چیز قسطوں پر خریدنا بیچنا جائز ہے تو شیخ نے جواب دیا کہ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے جب پہلے سے فروخت کی جانے والی چیز کی قیمت قسطوں کی تعداد اور ہر قسط پر ادھار کی جانے والی رقم اور وقت کی تعین کر لی جائے یعنی قسط پر خریدنا اور بیچنا جائز ہے کب جب اس کی قیمت متعین کر لی جائے مقرر کر دی جائے اور کتنی قسطوں پر یہ سوال مکمل ہوگا خرید و فروخت مکمل ہوگی تو قسطوں کی تعداد بھی مقرر کر لی جائے اور ہر قسط پر کتنی رقم ادا کرنی ہے کتنا پیسہ دینا ہے وہ بھی مقرر کر لیا جائے تو اور پھر جو ہے نا وقت بھی ہر قسط کے ادا کرنے کا وقت کیا ہوگا اگر یہ تمام چیزیں مقرر کر لی جاتی ہیں متعین کر لی جاتی ہیں تو قسطوں پر خرید اور فروخت کرنا جائز ہے شیخ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی ہے اور اگر کوئی قسط وقت پر ادا نہ کر سکے تو بطور جرمانہ اور لیٹ فیس کے نام پر کچھ زائد رقم وصول نہ کر یہ بھی ایک شرط ہے قسطوں پر خریدنا اور بیچنا جائز ہے اور ان شرطوں کے ساتھ ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے قسط جو ہے نا وقت پر ادا نہ کر سکا کوئی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جرمانہ کے طور پر اور لیٹ فیس کے نام پر کچھ زائد رقم وصول کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا اور اگر اس طرح کی شرط اس میں رکھی گئی ہے تو پھر یہ بیع یہ خرید وفروغ جائز نہیں ہوگی شیخ قشط پر خریدنا اور بیچنا جائز ہے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق صحیحین میں وارد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مالک سے نو اقیاء چاندی میں اس شرط پر خریدا کہ ہر سال وہ ایک اقیاء ادا کریں گی اقیاء جو ہے نا ایک وزن کی ایک قسم ہے جس طرح سے گرام جو ہے نا ہمارے زمانے میں آج وزن کی ایک قسم ہے اسی طریقے سے اقیاء جو ہے نا اس زمانے میں ایک وزن کا نام تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مالک سے نو اقیاء چاندی میں خریدا اس شرط پر کہ ہر سال وہ ایک اقیاء ادا کریں گی گویا کہ قسطوں پر یہ خرید و فروخت ہوئی وہ باندھی تھی اور اپنے مالک سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لئے اس طرح کی اس نے بیع کی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیع کے بارے میں یعنی اس خرید و فروخت کے بارے میں معلوم ہوا مگر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے بلکہ آپ خاموش رہے جو اس کی تقریر اور جواز کی دلیل ہے آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح خرید نہیں رہ سکتے تھے آپ خاموش رہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے اس لئے کہ قسطوں پر جو خرید اور بیچنا ہے یہ ادھار کی ایک صورت ہے بس اس میں یہ ہے کہ قسط برہا دی جاتی ہے ایک ادھار کی صورت ہوتی ہے کہ ابھی سامان میں نے آپ دے دیا اور آپ ایک مہینے کے بعد اس کی قیمت ادا کریں گے تو یہ بھی اسی طرح کی ایک قسم ہے بس یہ ہے کہ اس میں قسط بر جاتی ہے اور قسط کے وجہ سے دام بھی بر جاتا ہے تو اس کا بیان ابھی آرہا ہے دوسرا سوال کیا گیا شخص ہے کہ ایک شخص مختلف سامان مثلا پنکھا گھڑی کولر اور سائیکل وغیرہ قسط وار فروخت کرتا ہے مثلا جو سائیکل بازار میں بارہ سو میں ملتی ہے وہ شخص اس سائیکل کو چودہ سو روپے میں بیشتا ہے اور روپے کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پانس سو روپے اول وقت لے لیتا ہے اور اس کے بعد پچاس روپے ہفتہ وار بھرنا پڑتا ہے تو کیا یہ طریقہ شڑی اعتبار سے درست ہے کیا ہم دو سو روپے زائد دے کر اس سائیکل خرید سکتے ہیں یعنی قسط پر ادا کرنے کی وجہ سے اس سائیکل قیمت دو سو اور بڑھ گئی تو کیا ایسا کرنا جائز ہے تو شیخ نے جواب دیا کہ اگر باعے یعنی بیچنے والا پہلے سے بتا دے کہ اس سائیکل کی قیمت چودہ سو روپے ہے اور اس میں سے پانس سو روپے پہلے قشت میں جمع کرنے پڑیں گے اس کے بعد پچاس روپے یا سو دونوں اس پر تیع کر لیتے ہیں اپنا معاملہ اور متفق ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے خریدنا اور بیچنا یہ طریقہ جائز ہے اور اس میں کوئی شریک قباہت یا خرمت کی بات نہیں ہے اس واسطے کے ادھار سامان کا بیچنا جائز ہے اور اس نے ادھار بیچا ہے اور اس کی قیمت پہلے سے مقرر کر دی ہے اور اس کی ادھار کرنے کا طریقہ بھی تیع ہو گیا پہلے بتا دیا تھا کہ ادھار میں اس کو بیچ رہا ہوں قشت پر بیچ رہا ہوں لیکن اس کی یہ قیمت ہے پہلے سے اس نے قیمت بتا دیا اور پہلے سے تیع ہو گیا کہ اتنے قشت میں تم کو ادا کرنا ہے اتنے وقت میں ادا کرنا مدت بھی معلوم وقت مدت معلوم رقم اتنی ہوگی یہ معلوم سب کچھ پہلے سے مقرر کر دی گئی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے شیخ کہ رہا ادھار کی صورت میں قیمت میں اضافہ کا مسئلہ تو آپ نقد بیچنے کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں کہ تاجر حضرات مختلف گراہ حقوں سے کم و بیش قیمت پر سامان بیستے رہتے ہیں یعنی شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھار پر دینے کی وجہ سے جو اس نے قیمت میں اضافہ کر دیا ہے جیسے کہ بیان آیا کہ نقدی اس کی قیمت بارہ سو روپے تھی لیکن اس نے ادھار دیا قشت پر تو اس نے چودہ سو کر دیا تو ادھار دینے کی وجہ سے جو اس نے قیمت بڑھا دی اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقد کوئی سامان بیچنے میں بھی بعض گراہ کو قیمت بڑھا کے بیچا جاتا ہے اور بعض کو کم قیمت پر بیچا جاتا ہے نقد میں بھی ایسا ہوتا ہے شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاجیر ایک سامان یا ایک چیز نقد بیچتا ہے اور ایک گراہ کو پچاس روپے میں دیتا ہے پھر دوسرا گراہ آتا ہے تو وہی سامان اس کو پچھپن روپے میں دیتا ہے اور تیسرے کو ساٹھ روپے میں دیتا ہے تو جیسے نقد بیچنے میں کمی اور بیشی کر سکتے ہیں ادھار بیچنے میں بھی کمی اور بیشی ہو سکتی ہے بس شرط یہ ہے کہ پہلے سے ہی تیہ ہونا چاہیے کہ یہ ادھار ہے پہلے سے یہ تیہ ہو جانا چاہیے جو خریدنا اور بیچنا ہے یہ ادھار ہوگا اور اس سامان کی قیمت اتنی ہے پہلے سے اگر تیہ ہو تو جائز ہے جس طرح سے نقد میں کوئی سامان ہم بیچتے ہیں تو مختلف ریٹ میں ہم بیچتے ہیں کسی سے کم ریٹ میں بیچتے ہیں کسی زیادہ ریٹ میں بیچتے ہیں تو جب نقد میں ایسا کرنا جائز ہے کمی بیشی کرنا تو پھر ادھار میں بھی کوئی سامان کم یا زیادہ کر کے اس کی قیمت میں بیچا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ پہلے سے معاملہ تیہ ہو کہ اس کی اتنی قیمت ہے اور اتنے قشت پر اتنے مدت میں ادا کرنا یہ نہ ہو کہ بیچنے والا کہے کہ نقد لوگے تو یہ سامان بارہ سو میں دیں گے اور ادھار لوگے تو چودہ سو میں اور اس کی ادائیگی کی یہ شکل ہوگی اور خریدار اس وقت کچھ نہ تیع کرے اور سامان لے کر چلا جائے تو یہ شکل جائز نہیں ہے اس لیے کہ تو ممکن ہے کہ تاجر کہے کہ ہم نے تو آپ کو ادھار سمجھ کر دیا ہے اور ہم نے اپنے ریجسٹر میں اسی حساب سے اندراج کر لیا ہے اور خریدار کہے کہ نہیں ہم نے تو نقد سمجھ کر لیا ہے آپ یہ روپیہ لیجی اور حساب صاف اس کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو اس کے بعد میں کوئی نزہ اور اختلاف اس کی بنا پر نہ ہو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سامان کو نقد میں مثال کے طور پہ بارہ سر روپے میں اور ادھار میں چودہ سر روپے میں بیچنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ اتفاق کر لے خریدنے اور بیچنے والا کہ وہ نقد لے بس اتنی بات کہہ دی گئی کہ نقد اس کی ایک قیمت ہے ادھار اس کی ایک قیمت ہے بس اتنی بات ہوئی کسی چیز پر اتفاق نہ ہوا اور وہ سامان لے کر چلا جائے خریدنے والا جب پیسہ دینے آئے تو اس وقت پھر لفڑا اور جھگڑا ہو بیچنے والا نقد سمجھ کر لیا تھا اور وہ بارہ ہی سو دے تو چونکہ پہلے معاملہ تیہ نہیں ہوا کہ تم نقد لوگے یا ادھار لوگے دونوں بات آگئے تھی بیچ میں اور کسی ایک پر اتفاق نہیں ہوا تھا تو اس طرح سے خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا بے غیر اتفاق کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی بنا پر لیٹ فیس نہ لے یہ بھی ایک شرط ہے کہ اگر کسی وجہ سے قشت ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے لیٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بیچنے والا کہے فائن دینا پڑے گا فیس دینی پڑے گی تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ڈر ہو کہ وقت پر یہ پیسہ ادا نہیں کرے گا وقت پر اور ہم یہ کہیں کہ فائن لینا یا فیس لینا لیٹ کی وجہ سے جائز نہیں سود ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ البتہ ڈر ہو کہ یہ وقت پر قیمت ادا نہیں کرے گا اور ہمیں پھنسائے گا تو اس سے بطور رہن کوئی چیز لے سکتا گروی کے طور پر کوئی چیز کوئی سامان اس کے پاس جمع کر دی جائے خریدنے والا گروی کے طور پر کوئی چیز اس کے پاس رکھ دے رہن کے طور پر جب شیخ کہہ رہے ہیں کہ جسے وقت پر قشت ادا نہ کرنے کی صورت میں فروخت کر کے اس کی قیمت میں سے اپنی باقی قشتوں کی رقم لے سکتا ہے مگر رہن لیتے وقت اس کی سرحت کر دینی چاہیے یعنی اگر یہ ڈر ہو کہ وقت پر یہ قشت ادا نہیں کرے گا پیسہ جمع نہیں کرے گا تو بجائے اس کے کے لیٹ ہونے پر فائن لے یا فیس لے جو کہ سود ہے اور جائز نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز گروی کے طور اس کو میں لے لوں گا یا اس کو بیچ دوں گا اور وہ پیسہ میرا ہو جائے گا تو ایسا کر سکتے ہیں تو سودہ کرتے وقت یہ جو ہے نا یہ یہ بھی فائنل کر سکتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے لیکن لیٹ ہونے کے وجہ سے فیس لینا یا فائن لینا یہ جائز نہیں ہے اور یہ جو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ قسط ادا نہیں کرے گا لے کے بھاگ جائے گا تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمتی چیز کوئی سامان گروی رکھ لی جائے بیچنے والے کے پاس زمانت کے طور پر گارنٹی کے طور پر سیکیورٹی کے طور پر تو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے تو شیخ نے جواب دیا کہ اگر پہلے سے نقد اور ادھار کی قیمت بتا دی جائے کہ اس سامان مثلا سائیکل کی قیمت آج کل گاڑی میں بہت زیادہ ہوتا موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لوگ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت نقد بارہ سو روپے ہے اور ادھار چودہ سو روپے ہے پہلے سے فائنل کر لیا جائے اور پھر اسی وقت یہ تیہ ہو جائے کہ نقد لے رہے ہیں یا ادھار لے رہے ہیں اور ادھار ہے تو کتنی مدت کے لیے ہے اور اس میں اختلاف کی کوئی وجہ باقی نہ رہ جائے تو قیمت میں فرق کرنا جائز ہے تو اس میں کوئی رج کی بات نہیں ہے نقد کے مقابلے میں ادھار بیچنے میں قسط کی صورت میں جو ہے فرق کرنا قیمت میں جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ جو شیخ نے بیان کیا ایک اور سوال کیا گیا کہ میرا اپنا ذاتی پرنٹنگ پریس ہے اور طبعات کا کاروبار ہے اس کے لئے ہم کو کاغذ خریدنا پڑتا ہے یعنی چھاپنے کا کاروبار ہے ہمارے پاس ہر وقت پیسے نہیں رہتے اور کاغذ ہمیں کبھی کبھی دکاندار سے ادھار لینا پڑتا ہے اور چھپائی کرنے کے بعد کام پورا ہوتے ہوتے دس پندرہ روز لگ جاتے ہیں کاغذ جب ہم دکاندار سے لیتے ہیں تو دکاندار کے پاس اس کا دو قسم کا بھاو ہوتا ہے اگر نقد خریدا جائے تو اس کا بھاو 900 روپے ہوتا ہے اور اگر ادھار لیا جائے تو اس کی قیمت 920 روپے ہوتی ہے کبھی ہمارے پاس روپے نہیں ہوتے ہیں تو ایک مہینے کی کریڈٹ پر ادھار 920 روپے میں لے لیتا ہوں کیونکہ ہر گراہک مناسب ایڈوانس نہیں دیتا ہے گراہک سے پیسے ملنے پر دکاندار کو 920 دیتا ہوں کبھی ایک مہینے سے دو چار روز زیادہ بھی ہو جائے تو بھی دکاندار ریائد کرتا ہے اور 920 ہی لیتا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارا 900 روپے کی چیز 920 میں ادھار خریدنا جائز ہے اور 20 روپے جو زائد دیتے ہیں وہ سود کے مترادف تو نہیں ہے یعنی وہ سود تو شمار نہیں ہوگا ازراہ کرم کتاب سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں اور بتائیں کہ اس طرح ادھار کاغذات خریدنے پر میں گناہگار تو نہیں ہوں تو شیخ نے جواب دیا کہ آپ نے کاغذ کے خرید و فروخت کی جو شکل ذکر کی ہے اس کے بارے میں علماء اکرام کے دو مشہور قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یعنی پہلا جو قول ہے کہ یہ شکل جائز نہیں ہے ادھار دینے کے وجہ سے 20 روپے زیادہ دینا یہ جائز نہیں ہے اس میں زیادہ احتیاط ہے یہ زیادہ احوت قول ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس طرح کی خرید و فروخت نہ کی جائے اس طرح کا خرید نہ 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 ہو تو زیادہ بہتر ہے احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے مگر دوسرا قول دلیل کے اعتبار سے راجے ہے مگر جو دوسرا قول ہے شیخ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے یہ قول اس کی دلیلیں موجود ہیں اور یہ قول درست ہے یہ قول صحیح ہے راجے ہے گرچہ احتیاط اس میں ہیں احتیاط برتنا چاہیے لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دلیل موجود ہے اس کی اور یہ جائز ہے درست ہے اس میں کوئی گناہ کوئی قباہت کوئی حرمت والی بات نہیں ہے بشرتے کے خریدتے وقت ہی ادھار لینے اور اس کی قیمت اور ادائیگی کے وقت کی تعین ہو مقرر ہو جائے سب کچھ پہلے سے متعین ہو جائے اور کوئی چیز مبہم یعنی غیر واضح پوشیدہ نہ ہو کیونکہ یہ در اصل ادھار بی او شرع ہے شیخ کہہ رہے کہ جائز کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ادھار خریدنے اور بیچنے کے جیسے ہے اور خریدنے اور بیچنے میں گراہکو وغیرہ کے اعتبار سے کمو بیش قیمت کے ساتھ اشیاء کی خرید و فروخت جائز اور درست ہے یعنی جیسے کہ نقد میں ہم مختلف گراہکو سے مختلف کشٹرمر سے مختلف ریٹ میں سامان کو بیشتے ہیں اسی طرح سے ادھار میں بھی ہم سامان کی قیمت میں کمی اور بیشی کر سکتے ہیں خواہ یہ نقد ہو یا ادھار ہو چنانچہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عموما لوگ نقد بھی سب سے ایک ہی ریٹ پر نہیں بیشتے ہیں نقد ہو یا ادھار بیشتے ہیں تو مختلف کشٹرمر کے اعتبار سے کسی کو کم میں دیا کسی کو زیادہ میں دیا چاہے وہ نقد بیش رہا یا ادھار بیش رہا تو قشت پر جو سامان خریدتے اور بیشتے ہیں وہ ادھار کی ایک قسم ہیں لہذا اس کی وجہ سے زیادہ بیشنا جائز ہے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ گراہ حقوں کے بھاو تاو وغیرہ کے اعتبار اصل میں ادھار بیع و شراک و قرض کا معاملہ سمجھ لیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں اصل میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قرض کی صورت ہے اور قرض میں سود جائز نہیں ہے شیخ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ یہاں قرض کا معاملہ نہیں ہے شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ تو خریدنے بیچنے کا معاملہ قرض کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کو بیس ازار دیا اور یہ کہا کہ اگر وقت پہ ادا نہیں کروگے یا وقت پہ بھی ادا کروگے تو میں تم سے پچیس ازار لوں گا تو وہ قرض ہے اور اس میں جتنا دیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے یہ سود ہو جائے گا لیکن یہ قرض کا معاملہ یہ تو خریدنے اور بیچنے کی شکل ہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں قرض کا معاملہ ہے بلکہ ادھار خرید و فروخت کا معاملہ ہے خرید و فروخت میں ادھار اور نقض دونوں صورتوں میں قیمت میں کمی بیشی جائز ہے جبکہ قرض میں اضافہ کی بنجائش نہیں ہوتی ہے بلکہ جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی واپس لینا اور دینا واجب ہے اور زیادہ لینے دینے کی صورت میں سود ہو جائے گا اس واسطے دوسرا قول ہی راجح ہے یعنی کہ قسط پر سامان خریدنا اور بیچنا زیادہ قیمت کے ساتھ جائز ہے البتہ احتیاطا اس سے احتراز کریں تو زیادہ بہتر شیخ کہہ رہے ہیں کہ البتہ اگر کوئی شخص اس سے پرہز کرتا ہے احتیاط برتتا ہے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے تاکہ کسی طرح شک کرشبہ والی چیز میں نہ پڑے تو یہ اس کا تقوی ہے اس کا ورہ ہے اس کی پریز گاری اس کا احتیاط ہے نہ کرے تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے حاجت مند ہے اور وہ خاص طور سے ایسے لوگ ہیں جنہیں کے پاس یکمشت پیسے نہیں ہوتے کہ کوئی سامان خرید سکے تو انسٹالمنٹ پہ قسط پہ اگر وہ سامان لیتا ہے ان شرطوں کے ساتھ جو بیان کیا گیا کہ پہلے سے مدت متعین ہو وقت متعین ہو کتنی قسطیں ہوں گی متعین ہو ہر قسط میں کتنا پیسہ دینا یہ بھی متعین ہو اور کل ملاکی کتنی قیمت پہنے گی وہ بھی متعین ہو اور پھر یہ کہ اگر لیٹ ہو جائے قسط جمع کرنے میں تو کوئی فائن یا فیس نہ لی جائے بلکہ اس کے بجائے زمانت کے طور پر کوئی گرویے میں کوئی چیز رکھ دی جائے جب یہ شرطیں ہوں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں جائز ہے اس میں دونوں کا فائدہ ہے اس میں خریدنے والے کا بھی فائدہ ہے اور بیچنے والے کا بھی فائدہ ہے خریدنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ جس سامان کو یک مشت نہیں خرید سکتا تھا قشت پر لینے کی وجہ سے وہ سامان خرید پا رہا ہے تو اس کا ایک فائدہ ہوا ٹھیک ہے اور بیچنے والے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو زیادہ قیمت ملی زیادہ قیمت ملی تو دونوں اعتبار سے فائدہ ہے اس کا بھی فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو زیادہ پیسہ ملا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو وقت ملا پیسے جمع کرنے کے لیے اور اس طرح سے اس نے خرید لیا ورنہ وہ نہیں خرید پاتا یک مجھ تو دونوں کا فائدہ ہے اہل علم نے کہا ہے اور اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے دونوں کی رضا مندی ہوتی ہے تو یہ بے و شرعہ یہ خرید و فروخت جائز ہوگی اس لیے ہو ممانیت آئی ہو اور یہ معاملہ ہے قشت پر خریدنے اور بیچنے کا ادھار جو قشت پر خریدا اور بیچا جاتا ہے اور اس کی ویسے قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس سلسلے میں کوئی ممانیت حدیث میں نہیں آئی ہے سود کا شبہ پیش کیا جاتا ہے حقیقت میں یہاں پہ سود کی شکل نہیں بنتی ہے اس لئے کہ یہ قرض کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ خریدنے اور بیچنے کا معاملہ ہے تو یہ جائز ہوگا انشاءاللہ ان شرطوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے تو امید ہے پورا معاملہ پورا مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قسطوں پر سامان خریدنا اور بیچنا جائز ہے اگرچہ نقد کے مقابلے میں اس میں قیمت زیادہ لی جائے دام بڑھا دیا جائے تو بھی یہ جائز ہے یہ شکل خریدنے اور بیچنے کی شرط یہ ہے کہ کتنی قسط میں یہ سودہ ہوگا کتنے وقت اور مدت میں ہوگا ہر قسط کی قیمت کتنی ہوگی اور ٹوٹل اس سامان کی قیمت قسط پر ہونے کی وجہ سے کتنی ہوگی یہ سب فائنل ہو جائے اور اس پر اتفاق ہو جائے پورا واضح طور سے کوئی اس میں پیچیدگی یا پوشدگی نہ ہو اور یہ شرط نہ طرح کا ڈر اور خوف ہو تو اس کے بجائے ایسا کر سکتا ہے کہ کوئی سامان گروی رکھ لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ اگر وقت پہ جمع نہیں کرو گے یا جمع نہیں کرو گے قسط تو یہ تمہارا جو سامان گروی رکھا گیا ہے میرا اختیار ہوگا میں اس کو بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو آخر میں اللہ رب العالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالم ہم تمام مسلمانوں کے لئے رزق میں برکت عطا فرمائے کشادگی عطا فرمائے اور جو ہے نا ہر معاملہ لین دین کا خریدنے اور بیچنے کا سنت شریعت کے مطابق اس کو تیہ کرنے کی تو حفیق عطا فرمائے اور اس میں سود یا جوہ کی کوئی شکل نہ ہو اور اسی طریقے سے دھوکے کی اور خیانت کی کوئی شکل نہ ہو اللہ رب العالم سے بچائے اور یہ جو قشتوں کا معاملہ ہے قشتوں پر خریدنا اور بیچنا اس میں سود بھی نہیں ہیں جوہ بھی نہیں ہیں اور کسی طرح کا دھوکہ پیشیدگی پوشیدگی نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ شرطوں میں گزرا بخیر علی جزا